بی ٹی سی کنی ویڈیل نورپور میں سمکر شکشہ افیان کے تحت شکشہ سنواد کارکرم آئیو جیت کیا گیا کارکرم کے ادھیکشتہ سکول کی پردھان چاہ رہا چندر ریکھا شرما نے کی اس موقع پر ایس ایم سی پردھان سنیل پنٹو وشیش روپ سے موجود رہے سکول کی پردھانا چاہ رہا چندر ریکھا شرما نے بتایا کہ اس کارکرم کے تحت چھٹی سے آٹھویں ککشہ کے بچوں کی پرکشائیں اور ان کی پڑھائی پر چرچہ کی گئی انہوں نے بتایا کہ اس کارکرم میں ابی باب کو نے بچوں کو آن لائن ککشاؤں کے دوران آ رہی دکتوں کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی انہوں نے بتایا کہ کئی ابی باب کو نے شکایت دی ہے کہ بچوں کو آن لائن ککشاؤں کے سمیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں کئی ابی باپکوں نے شکشا سنوال کارکرم کی پرشنس حابی کی ابی باپکوں نے سنتوش جتایا کی سرکاری سکول میں اس طرح کا سسٹم ہے جہاں بچوں کے سمگر ویس کاس پر دھیان دیا جا رہا ہے وہیں اس کارکرم میں بھاگ لینے والے ایک ابی باپک نے بتایا کی شکشا سنوال کارکرم پرشنس نئے ہیں اور اس کارکرم کے جریعے ابی باپک اور ادھیاپک اپنی سمسیاؤں کو ایک منچ پر رکھ سکتے ہیں یہ ہمارچل سرکار دورہ چلایا گیا جو کارکرم ہے یہ بہت ہی بڑیا ہے اس کوبیڈ کال میں جو سمسییں اب ہوابکوں اور اہلاپکوں کے لیے آئی ہیں یہ شکشا سنباد ہی ایک ایسا مادم ہے جس سے ان سمسیاؤں سے ہم نبت سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ببیشک جو ببیشک کے بارے میں جو صحیح راستے پر ہم ان کو لا سکتے ہیں کیونکہ اون لائن کلاسیز میں کیا ہے کہ پورا پورا دن بچے موبائلوں سے جڑے رہ رہے ہیں اور اس کے اوپر چیک رکھنا ٹیچرز کے بجائے ہم پیڈنٹس کا فرض بنتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پیڈنٹس ابھی گھر میں دیکھیں تو جہاں اچھا رہے گا بچوں کے بلوشے کے لیے آج اٹھائیس تاریخہ شکشہ سنباد گیا تھا اس سے پہلے میں ایک بار رکھا گیا تھا لیکن وہ کینسل کرنا پڑا کیونکہ بچوں کی جو ایکزام کی پروگرس ہے وہ دکھانی ہوتی ہے اس میں حملہ چرچہ کی ہے چھے میں سے آٹھنی بھلے بچے جو ایلیمنٹری ڈیبارٹمنٹ کے بچے ہیں ان کے فا1 فا2 کی پرکشہ کے رزرنٹ کے بارے میں ہم نے چرچہ کی ہے اور ایسے ون جو ان کا چل رہا ہے اس میں پیرنٹس کو کوئی دکھت آ رہی ہو یا اس کے سمندھ میں ہم نے آج سب چرچہ کی ہے ساتھ ہی ساتھ بچے جو آن لائن سٹڈی کر رہے ہیں بہت سارے دکھتیں پیرنٹس کے دورہ بتائے گی ہیں کہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہیں نیٹ کی کمی ہے کہیں ڈیٹا کی کمی ہے اور کہیں ان کے پاس سمارٹ فون جو ہے اگر ایک ہوتا ہے تو بچے گاؤں کے اکشیٹر کے بچے ہیں اس میں ہمارے ایسنسی پردھان بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور جتنے بھی پیرنٹس آج لگ بھگ بہت سارے پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں سنکھیا میں سب ہی اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے اور سب ہی اپنے بچاروں کو رکھنا چاہ رہے تھے اس میں پیرنٹس نے اپنے بچار بھی رکھتے ہیں ہمارے سمکشی کی جو شکشہ سمباد ہے آج انہیں پہلی بار یہاں پتا چلا کیونکہ وہ اپنے بچے کو پرائیوٹ سکل سے لے کر کے آئے تھے پہلی بار پتا چلا کہ سرکاری سکول جو ہیں یا سرکار جو ہیں ہمارے بچے کی کتنے چندہ کر رہی ہیں اس کی پڑھائی کو لے کر کے اس کی فٹنس کو لے کر کے یا مانسک یا شاریلی طور پر بچے کیسے فٹ رہی ہیں ساری چرچہ جو تھی انہوں نے سنی اور اس کے اوپر انہوں نے ایک سنتوش بیکت کی ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سرکاری سکول کی ویبستہ جو ہے وہ بہت اچھی ہے ساتھ ہی جو کوالٹی ایڈیوکیشن ہے کسے پڑھایا نہ جائے اس کے اندر بچے کو کوالٹی دی جائے اس کے بارے میں چرچہ گئی ہے اس سکشہ سمباد میں سب ہی شکشک اور سب ہی پیرنٹس جو تھے موجود رہے آمنے سامنے وارتہ لاپ ہوئے ہیں اس کے اندر اور بچوں کو فٹ رہنے کے اور کھیلو انڈیا کھیلو جیسی سکیم جو ہیں وہ ساری بتائی گئی ہیں جو پری سرکار کی سکیمز ہیں وہ بھی پیرنٹس کے سامنے رکھی گئی ہیں بردی کا جو میٹر ہے وہ بھی بتایا گیا کہ بردی ملنے والی ہیں کتابیں دی گئی ہیں جو بھی سرکار سو بھدھائیں دیتی ہیں تو ساری سمجھاؤں کی چرچہ آج اس کے اندر بھی ہے سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ چرچہ رکھی گی بالکاؤں کو لے کر کے رکھی گی بالکاؤں کی شکشہ کو لے کر کے رکھیں گی ماتاؤں کو سبھی کو اویر کیا گیا کیونکہ یہ کنیا ویڈیالے ہے اور یہ کرونا کال میں بہت ساری بچیوں کے ساتھ بہت سارے ستھانوں پر سنجھے کو ملا کہ کچھ ایسے گھٹنائیں ہو گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تو ہم بھگوان کا شکریہ رہا کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیالے میں ایسی کوئی بھی گھٹنائیں نہیں ہوئے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ہم نے سماجک جاگروکتا چیتنا ابھیان کے انترگتوی آن لائن سبھی پیرنٹس کو بچوں کو اویر کیا جس کا پرنام ہے کہ آج شکشہ سمباد ہمارا ایک سکاراتمک پوزیشن میں رہا بہت سارے پیرنٹس نے آج ساتھ دیا انہوں نے انٹرسٹ شوکیا ساتھ ہی ساتھ ایک بات سبھی ابھیباب کو دوارہ سمسی پردھان کے ماجین سے رکھی گئی ہیں کہ یہ جو نومی سے بارمی تک کی جو پکشائیں ہیں اگر یہ پورا سبتہ لگا دی جاتی ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ماتا پتہ نے مانا ہے کہ ہماری نگرانی میں بچے جو ہیں وہ چاہے ہر گھر پاڑ شالہ ہے یا کوئی اور مادر میں بچے صحیح طریقے سے نہیں پاڑ پا رہے ہیں ان کے پاس جو گیان ہے وہ شنی کے برابر ہیں تو شکشہ سمباد میں ان سبھی باتوں پر چرچہ گئی گئی پول ملا کر کے ہمارے ان شکشہ سمباد تھا وہ سکرات مکرہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا